ہنریبل میمبرز کا مشکور ہوں اور یہ وہ ایشوز ہیں جو پاکستان کو بہت عرصے سے فیس کر رہا ہے ہمارا ملک اور ان ایشوز کی کلیر انڈسٹیننگ کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کر کے انڈسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ یہ معاملہ ہے کیا ہمارے اس پورے ڈسٹریبیوشن سسٹم کے نظام کے اندر جو سیاسی اور ایڈبینیسٹریٹیو ان ایفیشنسیز کی وجہ سے بیمار ہو چکا ہوا ہے مسلسل دہائیوں کے اندر پاکستان کے مختلف شعبوں کی طرح اس شعبے میں سب سے زیادہ ان ایفیشنسی آئی ہے ہمارا ایکسی این ہمارا ایس ڈی او ہمارا لائن مین ہمارا میٹر ریڈر ایس سی چیف انجنئر پی ڈیز سی اوز ہمارے بورڈ کے میمبرز ان سب نے ماشاءاللہ پچھلی کئی دہائیوں میں پورا اپنا حصہ ڈالا ہے اس کے پورے نظام کو خراب کرنے کے لیے ہمارے ملک میں ایسے حصے موجود ہیں جہاں بڑے لوگ اس بات کی اوپر فخر محسوس کرتے ہیں کہ کسی میٹر ریڈر کی کیا حمت ہے مجھے آکے بل پیش کرے ہمارے ایکسی اینز اور ایس ایز اور ایس ڈی اوز اور لائن مین عام دکاندار سے لے کے زمیدار سے لے کے ہر کاروباری آدمی کو سکھاتے ہیں کہ بجلی کس طرح چوری کی جاتی ہے اور یہ تمام چیزوں کی بیماری سب سے پہلے میں اس کو کنفیس کروں گا کہ ہمارے اپنے کمپنیوں اور اداروں کے اندر ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملکیں بہت ایسے حصے ہیں چاہے وہ پنجاب میں ہو چاہے وہ خیبر پختونخواہ میں ہو سندھ میں ہو یا بلوچستان میں ہو جہاں بجلی کے بل نہیں دیے جاتے جہاں نہ صرف کنڈے لگتے ہیں بلکہ ٹرانسورمرز رکھے جاتے ہیں اس وقت بارہ ہزار ٹیوبیل ایگری کلچر کا جو بلوچستان میں ہے اس کے علاوہ اٹھائیس ہزار ٹرانسورمر الیگل رکھا ہوا ہے ٹرانسورمر کنڈا نہیں بات سنیں اس وقت اس وقت خیبر پختونخواہ کا وزیر اعلی جناب علی امین خان گھنڈا پور ہمارے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کے اپنے چیف سیکٹری اپنے ہوم سیکٹری کے ساتھ ہمارے ساتھ تیہ کر کے گئے اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں میں نے اخباروں کے اندر الیکٹرونک میڈیا کے اندر کہا کہ یہ ہم تمام سیاسی جماعتوں کی جیت ہے یہ جہاں نون لیگ کی جیت ہے وہاں پیپلز پارٹی کی بھی ہے وہاں پی ٹی آئی کی بھی ہے وہاں جماعت اسلامی کی بھی ہے اور جے یو آئی کی بھی ہے اگر یہ لوگ کوپریٹ کر کے ہم سے اس فیڈرز کے اوپر لائن لاؤسز کو کم کروائیں لائن لاؤسز میں اپنا قصہ بتاتا ہوں آپ کو فورٹ منرو کا ٹرائبل ایریا ہے پنجاب کا میرے حلقے کا حصہ ہے وہاں نائنٹی فائی پرسنٹ لاؤس تھا آپ کے خالب میں وزیر کی اوپر پریشر نہیں آتا ہوگا دو گھنٹے سرے بجلی واں دی جاری تھی وہاں چوبیس گھنٹے آج بجلی اس لیے دی جاری ہے کیونکہ ڈیڑھ سو ایف آئی آروا ہوئی ایک فیڈر کی اوپر اٹھارہ ٹرانسومر اٹھا کے بند کیے گئے اس کے بعد اٹھارہ لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا اس کے بعد سوا دو سو میٹر نئے لگائے گئے اس کے بعد جب زیرو لائن لاؤس ہوا اس کے بعد اس ٹرانسومر سوری اس پورے فیڈر کی اوپر آپ کی آج چوبیس گھنٹے بجلی چل رہی ہے اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے میں کون ہوتا ہوں سات سو ارب روپے کے نقصان کو پدہ سو ارب کی پر لے کے جانے والا سیکیولر ڈیٹ کی پیمنٹ کون کرے گا پیسہ جو بل دینے والا ہے وہ اگلے کا نقصان کس طرح بھرے گا ہمارے کے پی کے کی بہنے اور میں جو بجلی کا بل دے رہی ہیں وہ ساتھ والی چوری والے کا بجلی کا بل کس طرح دیں گی کس طرح لوگ برداشت کریں گے چیز کو اس پاکستان کے اندر سوائے ریٹ آف ڈی گورنمنٹ کو پروینشل گورنمنٹ کی مدد کے ساتھ اور ہماری کمپنیز کی بہتری کے ساتھ حل کرنے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے قطن کوئی حل نہیں ہے جو آپ کو جھوٹ بولتا ہے وہ ٹرک کی بطی کی بیچے لگاتا ہے ادھر پاور کی تھیفٹ کو کنٹرول کیے بغیر ایکنامک لوڈ شیڈنگ کا جو ایک الیگل کام ہے ریگولیٹر ہمیں کہتا ہے کہ اگر یہ کرنا ہے تو اس کی اوپر قانون چینج کرو آج پاکستان کا یہ حال ہو گیا ہے کہ اس کے پالیسی میکرز اور اس کے منسٹرز اوپنی پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم ایکنامک لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں حالانکہ وہ لوڈ شیڈنگ حکومت کے قوانین کے خلاف ہے آپ پاکستان کی حالات کو تو دیکھیں میں آج ساٹھ سو ارب روپے سے زیادہ نقصان برداشت نہیں کر سکتے ہم ہم نے ان کمپنیوں کو ٹھیک کرنا ہوگا اور آپ کی مدد سے کرنا ہوگا میں آج تین امینیز ادھر آئے میں نے سب سے گزارش کی کہ آپ اپنے فیڈر کا نام بتائیں آپ جائیں ہمارے میرا سٹاف آپ کے ساتھ جاتا ہے آپ ادھر بجلی چوری کم کروائیں اپنی پولیس لے جائیں پرویشنل گورنمنٹس کو کہیں ہم ہماری ہیلپ کرے چوبیس گھنٹے ہم آپ کو بجلی کھول دیتے ہیں it's as simple as that جو ایریا کرتا جائے گا اس کو چوبیس گھنٹے آج میرے پاس سرپلس بجلی ہے capacity payments کی مصیبت کے اندر ہم اس وقت ڈوبے میں اس کی capacity بجلی لینے والے ہیں اور ہم نے بجلی بند کی ہوئی ہے ہر فیڈر کی اوپر ہر فیڈر کی اوپر everybody is responsible for that the whole country every political party has been responsible for this this is the truth everybody who has been in the governance structure has been responsible for this there is no doubt about that i am responsible for this and we have to take we have to take responsibility and we have to sort these issues out minister صاحب ایک سنی ہے بہت سارے minister ہمارے honorable members کے concerns ہیں because یہ ہر حلقے میں جو ہیں مسئلے ہیں اور everybody wants to speak ادھر آپ کو please بات کروائیں یہ آپ کو آپ کو members آ کے مل لیتے ہیں تب تک ہم یہ بزنس لے لیتے ہیں آپ بیٹھیں ادھر سردار اسد ملک صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں پٹیل صاحب آپ ان سے kindly ملیے گا کہ قادر پٹیل صاحب کا مائک کھولیں ایک منٹ کے لیے